محمد ایو مغل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ہے جی سیل ویڈیو والی ایک نئے انداز کے ساتھ یہ ہم نے کیجز خریدے ہیں جی اس میں ہم نے یہ جانور بند کی ہے ان کیجز کا کیا فائدہ ہے انشاءاللہ ان کے ٹاپک پر بھی ایک گفتگو کریں گے تو آئیں اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے ان کی سنگل سنگل ویڈیو اویلیبل ہوگی ہر ایک کی اور ان کا میں بتاتا چلوں کہ جو ہر طرح کی مرتبہ میں کہہ دیتا ہوں کہ کومرس میں اور ویڈیو میں ہم ان کا ریٹس نہیں دیتے وہ آپ کی محبت ہے آپ کی میر بانی ہے آپ اس طرح برداشت کرتے ہیں اس کی بھی کافی ریزنس ہیں آپ تھوڑا سا کارپرٹ کیا کریں جو خریددار ہوتے ہیں جو سیریس باہر پرسن ہوتے ہیں وہ الحمدللہ کال بھی کرتے ہیں اور ویڈیو جب کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہماری ویکسینیشن سٹارٹ ہوگی تو ویکسینیشن بھی بنے گی تو آپ سب بھائیوں نے یہ ہمارے جو نئے جانور آئے ہیں ان کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مال جانور میں بڑھتے ہیں تعاف فرمائے تو آئیں ویورز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جانور ہے ان تک سب کی سنگل سنگل ویڈیو جو ہے وہ اویلیبل ہوگی اور یہ کیجز جو ہم نے بنائے ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کافی الحمدللہ ان کا فائدہ ہے کیا ان کا فائدہ ہے کیا نہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ضرور بتائیں گے تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کرتے وہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبالیں تاکہ بہت سی انفومیشن والی ویڈیوز ہیں جو آپ تک پہنچ جائیں تو آئیں دیکھتے ہیں جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ یہ نئے عمال آ چکا ہوا ہے ان کی سنگل سنگل ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اینڈ پہ ملے گی آپ سب بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک ہماری پہنچ جائے اور آپ نے دیکھنا ہے ماشاءاللہ کس طرح کی ٹاپ کوالٹیز جو ہے امرسری میں آئی ہیں اور ناغری آئیں ناغری ڈبی آئیں ہیں کافی جو ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ بکری آئیں ہیں نکال دو اس سارے بار کر دو کرتے ہیں شیرے بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس پٹھیں بکری ہے ایک پٹھ ہے شیری وہ بھی سونے والی ہے وہ بھی آئی ہے تو کافی جو ہے یہ اپنا جس طرح یہ کالی سفیہ ڈبی یہ پٹھ ہے دوسرے سووے کی اسی طرح یہ ناغری ہے اور بھی کافی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ شیری اور یہ ماری ملکہ ماشاءاللہ تیاری پہ آگئی یہ سونے کے تو آج ہم نے یہ کیجیز اغیرہ بھی بنائیں ان کا بھی انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو دیں گے ماشاءاللہ تو اطلاع ہم نے دعاوں میں یار رکھنا ہے یہ دیکھ لیں کہ دودھ کی کالیٹی میں کتنی ٹاپ کی ہے بکری یہ بھی فل بلیک سائی وال ہمرسری دیسی یہ بریڈر یہ رانی اس کے دو بچے بھی ہیں یہ ہمارے دنبے ہیں جی تو آپ سب بھائیوں نے جو ہے نا وہ لازمی ہمیں دعاوں میں یار رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سب کے مال جان میں برکتے ہیں تا فرمائے جن بھائیوں نے مال رکھا ہے ان میں آسانی ہو ان کے لیے رکھنے میں آسانی ہو ان کے مال جان میں برکتے ہیں تا فرمائے جو خالی ویسے شوق کرتے ہیں رکھ نہیں سکتے ان کے لیے بھی دیروں دعائیں کہ وہ کسی کو جگہ کی پرابلم ہوتی کسی کو فائننچلی پرابلم ہوتی کافی اس طرح کے معاملات ہیں جس وجہ سے ہر کوئی شوق نہیں کر سکتا لیکن شوق ہوتا ضرور ہے تو یہ دیکھیں یہ نکری ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت ہی خوبصورت اور کوالٹی والی ہمارے پاس جانور آئے ہیں آپ نے ان کی سنگل سنگل ویڈیو دیکھنے کے لیے اینڈ تک جو ہےنا ہماری ویڈیو دیکھنی ہے آئیں میں آپ کو ان کی اب جو ہےنا وہ سنگل ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو پٹھے ہیں بہت خوبصورت ہیں یہ بھی تو ان کی سنگل سنگل ویڈیو دیکھئے گا اور دعاوں میں یار رکھئے گا میں محمد یو مغل نگینہ گوٹس بھکرا منڈی سے تو اللہ تعالیٰ سب کے مارے دلوں میں بھی محبت رکھے ان کے دلوں میں محبت آئے ہر بندہ ہر ایک کو پسند آئے ایسا نہیں ہوتا لیکن میرے لیے میں میں ان کے لیے دعا گو ہی ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیتہ فرمائے اور ریٹس کا میں پھر بتاتا چلوں ریٹ جو ہے وہ ہر سیریس باہر جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرے واتس ایپ پہ ان کا سکرین شارٹ دے دے ان کو ان کی پرائس کا بتا دیں گے ادھر کومیٹس میں پرائس نہیں بتاتے اس کے لیے آپ سے ایڈوانس میں معذرت اور جو ہے نا کومیٹس میں نا ویڈیو میں جس باہر انہیں لینا ہوتا ہے وہ خالی دیکھیں باتوں سے تو کوئی بھی نہیں لے گا جو بھی مال لیتا اب یہ ہر دفعہ الحمدللہ نیا مال آتا ہے تو جو پہلے کا مال ہے بکتا ہے تو وہ اسی طرح بکتا ہے اس کو ریٹ کر کے ہی ہم دیتے ہیں تو آپ سب کی میرے بانی آپ سب پسند کرتے ہیں جزاک اللہ اور خیر ہر کوئی ریٹ تیک کر کے ہی الحمدللہ جو ہے جنور دیے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت جنور ہیں تو یہ سارا مال جو ہے یہ ہے تو بیسکلی دیکھیں نظام قدرت اللہ تو اطلاع کا پیدا کیا ہے لیکن اس نے انسان کے لیے بنائیں یہ ساری چیزیں ہم شوق کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں ویسے اس کو کھاتے ہیں تو یہ اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے جو بھی ریٹس وغیرہ جو بھی چاہیے ہوں وہ میرے دیے گئے نمبر پہ واتس اپ کریں کال کریں میرے سے لے لیں واتس اپ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ تو اطلاع جیسے ہی فرصت ملتی ہے جواب دیا جاتا ہے تو آپ سب نے دیروں دعاوں میں یاد رکھنا ہے الحمدللہ میری دعایں آپ کے لیے ہیں آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ان سب مال کی سنگل سنگل ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ابھی انڈ پہ مل جائے گی آپ سب نے ان کی ایک ایک جنور کی الحمدللہ آپ کو جو ہے نا سنگل سنگل ویڈیو ملے گی آپ واتس اپ پہ رابطہ کر لیں ڈیٹیل لے لیں اور جو بھی آپ کو ریٹ چاہیے وہ مل جائے گا تو آئیں پھر کافی ان کی ہی ویڈیو بن گئی ہے آئے لمبی ویڈیو ہے جنور زیادہ تھے تو آپ سب نے جو ہے نا وہ ویڈیو کو چیک کرنا ہے دیکھنا ہے انشاءاللہ اطلاع اطلاع آپ کو ان کی سنگل سنگل ویڈیو ملے گی ماشاءاللہ جی فام کی ملکہ اب تیاریوں پہ آگئی ہے یہ بکری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ماشاءاللہ یہ ہیلڈی ہے اور فل ناغری اور ماشاءاللہ اطلاع دعاوں میں یاد رکھی گا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اس نے وہاں نچڑا تیار کر لیا ہے اور ابھی یہ بالکل خالی ہے نیچے سے تھانی دیکھ سکتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ اطلاع بہت اچھے چڑے والی میں نہیں کہتا جی یہ دس کلو کرے گی یہ بیس کلو کرے گی ماشاءاللہ تو اطلاع اس کی خدمت کی جائے تو بہت اچھے دودھ کرنے والی یہ بلڈ لائن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اطلاع اس کو زندگی صحت دے جی جس کے پاس بھی جائے چلو جی چلاؤ لیکن دیکھ سکتے ہیں اس کا فیس بیوٹی بھی چیک کر سکتے ہیں واقعی ہی ملکہ ہے جی جن بھائیوں کو ہیوی شوک کرنا ہو اچھی چیز کر رکھنی ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں سیریس بھائی رابطہ کریں جی ماشاءاللہ تو بارکت اللہ جی ماشاءاللہ جی کالی چینی بکری چار مینے کی کنفرم گبن چلاؤ جی ذرا بہت خوبصورت چیز ہے جن بھائیوں کو اچھی بکری کالی چینی میں چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں جی تقریباً دوسرے صوبے پہ ہوگی یہ چلاؤ جی واپس ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے ہیل ڈی ہے صحت آپ کو دکھاتے چلتے ہیں بہت ضبطہ کریں جن بھائی جن بھائی یہ ککی ناگری سونے والی چار مینے کی گبن ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے ہیلڈی ہے صحت آپ کو دکھاتے چلتے ہیں بہت زبردست اس کو ککی ناغری کہتے ہیں دوسرے صوبے پہ ہوگی چلاو جی درہ بکنوں کی جگہ فیس بیوٹی ہے اس کی بہت پیاری ہرنی ٹائپ کلر جن بھائیوں کو ککی ناغری کا شوق ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں واپس لے ہو کھلا دیو ماشاءاللہ جی دو دات چوبگی ہوگی ہے بلکہ چار دان کی کنی لگا گی کنفرم پہلا سوا پٹھ کا بہت بڑی پٹھ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلاو جی درہ کوالٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے چار مین ایسے اوپر کی گبن ہے اور چند دن لے گی پورا ایک مہین نہ ہو سکتا نہ لے لیکن کوالٹی بہت زبردست ہے جن بھائیوں کو فرس ٹائمر پٹھوں کا ناغری ڈبی کا شوق ہو اور آپ تکر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چال ڈال اور اس کا فیس بیوٹی ہر چیز ماشاءاللہ جی ٹاپ آف دا ٹاپ پیور ناغری ڈبی میں اس کو امرسری کراس بھی کہہ سکتے ہیں فیس بیوٹی اور کوالٹی کیا چیز ہے میں اس پہ کم گفتگو کروں گا یہ خود پٹھ بتائے گی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پلکل توتے پری جیسا اس کا موں ہے چھوڑو جی ذرا اور ابھی چھے مین اگی پٹھ ہے خود ہی کوالٹی میں انشاءاللہ نظر آئے گی کہ کوالٹی کیا چیز ہوتی ہے کس طرح اس کی جالر ہے کیا نکوڑا ہے اس کا کیا آنکھ ہے اور کیا ہی اس کے کان ہے ماشاءاللہ چپٹے فل چپٹے سین ٹاپ کی بہت ٹاپ کی چیز ہے جن بھائیوں کو بہت ٹاپ کا شو کو سیریس باہر رابطہ کریں پوچھنے والے ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں سو بسم اللہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ ریگولر چیز نہیں ہے میں پھر یہ بتاتا چلوں سینہ دیکھ لیں ٹانگیں دیکھ لیں اس کی کوالٹی اور لمبائی دیکھ لیں پٹ کی بہت ٹاپ کی چیز ہے چلاو جی ذرا ادھا ذرا چل چیک کروانی ذرا کان کو آدنی لگانے دیتی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فیس بیوٹی یہ دیکھیں چیز چیک کریں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورتی ہے یہ چیز کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکری بکروں جیسا ہے اس کا فیس بیوٹی ہے میرے خیال سے چار ہے چھے کی شاید کنی لگائی ہے ایک منو چیک کر لیتے ہیں چیک کرو جی ہاں جی چار دانت ہے جی اور یہ دوسرے سووے پہ ہوگی بہت خوبصورت چیز ہے جن بھائیوں کو لال ڈبی بکری چاہیے وہ سونے والی اور کنفرم گبن ہے بہت پیاری چیز ہے فیس بیوٹی پیاری ہے مینے جنور آتے ہیں تو ڈرتے ہیں جی چلاو چلاو ذرا رام رام سے چلاو کھلاو میں ہل کے بنا لیتا ہوں میں گھوم کے بنا لیتا ہوں بس کھلاو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کلر سکیم بہت پیاری ہے خوبصورت پٹھ ہے چار دانت ہے دوسرے سووے پہ کنفرم گبن ماشاءاللہ جی چینی میں بہت خوبصورت لمبائی اور بڑی کوالیٹی والی بکری ہے دوسرے سووے پہ یہاں کراس ہوئی ہے یہ تقریباً کوئی ساڑھے تین مینے کی گبن ہے کنفرم یعنی کہ گبن ہے خالی نہیں ہوگی چلاو جی ماشاءاللہ خوبصورت بہت ہے کلر سکیم اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ فیس بیوٹی بڑی پیاری بہت ہی پیاری بکری ہے چلاو جی واپس لے ماشاءاللہ جی دو دانت کی پٹھ پیلی چینی پڑھ لو جی پڑھ لو باگ گئی ہے دو دانت کی پٹھ ہے فرس ٹائمر ہے چار مینے کی گبن ہے ساڑھے تین پونے چار مینے کی کنفرم گبن ہے اور خوبصورت کتنی ہے آپ خود دیکھ لیں جن کو چینی پٹھ چاہیے تھی فرس ٹائمر وہ رات رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی کوالیٹی والی خوبصورت اور اچھی چیز ماشاءاللہ فل بلیک امرہ سری بکری چار مینے سے اوپر کی گبن بہت ہیلڈی صحت مند فیس بیوٹی بکروں کی جیسی بہت اچھی چیز ہے چلا ہو جی کسی بھائی کو اچھی بکری چاہیے وہ فل بلیک میں سونے والی تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں صحت مند ہے بہت چارو ہے بہت ایکٹیو ہے چار مینے سے کنفرم اوپر گبن ہے لےو باپس لےو چلو کھو 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 ماشاءاللہ جی شیری ٹاپ آف دا ٹاپ چیز کلر بیوٹی فیس بیوٹی لمبائی پٹ کی فرس ٹائمر کل ابھی کراس ہوئی ہے میں اس کی کراس ویڈیو نہیں بنا سکا تھا لیکن فریش کراس کی گرنٹی بھی کیا دی جا سکتی ہے چار دانت کی پٹ ہے بہت خوبصورت چیز ہے بہت بڑے بکرے سے کراس ہوئی ہے چلا ہو جی دیکھ سکتے ہیں اس کی بیوٹی اس کی کوالٹی ہر چیز ویڈیو میں انشاءاللہ تو اطلاع خود ہی بولے گی جن بھائیوں کو شیری کا ٹاپ کی چیز کا شوکو اور رابطہ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت اور اس نے یہ مکھنی بھی کراس ہوئی کے بعد پھینکتی ہیں وہ بھی پھینکی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کوالٹی کی چیز بہت ہی خوبصورت چیز ماشاءاللہ شیری آگئی یہ ہے جی شیری بھائٹ ہے دوسرے سوہے پہ تقریبا ہوگئی چھے دانت کی اب کنی لگائی ہے چار مینے سے اوپر کی گبن ہے کتنی خوبصورت ہے کتنی پیاری چیز آپ خود دیکھ سکتے ہیں چلا ہو جی ماشاءاللہ تو اطلاع فل ایکٹیو فل چارو سونے والی شیری بکری کسی کو چاہیے اوپر آپ تک کر سکتے ہیں بہت خوبصورت چیز چار مینے کی گبن ہے بہت ہی کوالٹی والی خوبصورت چیز ماشاءاللہ کھیرہ بچہ یہ خسی ہے جن بھائیوں کو خسی میں خیرہ ناغرہ چاہیے وہ کربانی کے لیے شوق کرنے کے لیے بہت ٹاپ کا بچہ آیا ہے کافی ڈیمانڈ دوست کچھ کر رہے تھے کہ یار ہم خسی نہیں کروا سکتے ہیں میں خسی بچہ چاہیے تو چلا ہو جی ذرا اس کو اب اس کی بیوٹی چیک کر لیں کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے تقریباً پانچ چھے مینے کا بھی بچہ ہے اور بہت ہی ہیلڈی سہت مند پیور ناغرہ نکوڑا چیک کریں اس کے بال چیک کریں کان ہر چیز سے ماشاءاللہ پرفیکٹ بچائیے اور بہت چارو ہے بہت ایکٹیو ہے چلا ہو جی ماشاءاللہ کالی ڈبی پٹھیں تقریباً چھے چھے مینے یہ بہت ہی ٹاپ کوالٹی کی ہیں اور بہت خوبصورت ہے دونوں بینے رہتی دونوں کٹھی ہیں چلا ہو جی ذرا چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے ماشاءاللہ یہ دونوں کٹھی ملیں گی سنگل یہ رہتی نہیں ہے ہماری مجبوری ہم سنگل نہیں یہ دیں گے رہتی دونوں کٹھی ہیں اور کانوں کو بھی نہیں چیز ہے وہ آپ کو ویڈیو میں ویسے ہی انشاءاللہ تو آتالائٹ کا پتا چل رہا ہوگا کتنی ایکٹیو ہے وہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا جن بھائیوں کو دونوں کٹھی لینی اور رابطہ کر سکتے ہیں بہت پیاری فیس بیوٹی بہت پیاری پٹھیں زبردست کوالٹی ماشاءاللہ کھیری پٹھ ناغرے اور چینے کا کراس بہت ہی کوالٹی کی چیز ابھی کھیری ہے لیکن اس کی ہائٹ لیند آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر پوائنٹ سے شوق کرنے والی چیز چلاو جی بہت خوبصورت بکروں جیسی فیس بیوٹی جالر اور اس کی چالی ہی دنیوں جیسی ہے ماشاءاللہ جانور جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے شوق کرنے والی پٹھ ہے بہت ہی ٹاپ کوالٹی لمبائی بہت ہے پٹھ کی اور ابھی کھیری ہے تقریباً یہ دس مینے کی ہوگی ماشاءاللہ ہر پوائنٹ پہ امرسری پٹھ کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو خود ہی بتائے گی انشاءاللہ سینہ بھی چیک کر لیں گردن چیک کریں نکوڑا کان اور دو دانت کی کنفرم ایٹی پرسن انشاءاللہ ہر پوائنٹ میں مطمئن ہوں کیونکہ یہ واقعی ہی گبن ہے اس کی اپنا کنڈیشن تو ٹوٹل نظر آرہی ہے باقی نظام قدرت کیونکہ یہ چڑی شڑی بنا شروع ہوگئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور شاولی سار بھی اس نے ڈیلی کر لی باقی ماشاءاللہ ہے بلکل بکروں جیسی فیس بیوٹی اور صحت کیسی ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ قوالٹی والی دو داند کی پٹ ہے جن بھائیوں کو اچھا شوق کرنا ہو رابطہ کر سکتے ہیں چلاو جی کالی ڈبی بلی بھی اس کو کہتے ہیں ماتھے سے سفید ہو نیکی وجہ سے ہے بہت قوالٹی کی یہ جی ماشاءاللہ چاردہ چھےد کی کنی دوسرے سووے کی پٹ ہے چلاو جی بہت خوبصورت ہے دیسی سائی وال پٹ جن بھائیوں کو گبن پٹ چاہیے ہو اور رابطہ کر سکتے ہیں جی ساڑھے تین مینے کی کنفرم گبن ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ جی ہیرنی ہے اس کو چلاو ذرا رکھ دو نہیں کھاتی تو ویسے چلا دو بھاگ گئی ہے پکڑ لاؤ پکڑ لاؤ ویسے کن تو پھر کے چلاو اصل میں جنور آتا ہے جی ڈرتا بھی گبر آتا ہے چلاو اس کو ادھر جا کے نہ کھلا چھوڑ دو ماشاءاللہ بہت کوالیٹی والی دو دانت کی نکری جس کو کہتے ہیں یہ جو چلو بھی چلو پچ چار دانت کی پچ دوسرے سووے پہ ہوگی اور ماشاءاللہ بہت کوالیٹی والی کنفرم جو ہے یہ ساڑھے تین ماہ کی گبن ہوگی انشاءاللہ چلو چلو خالی نہیں ہوگی جن کو سائی وال امرس فل بلیک میں پچ چاہیے وہ رابطہ کر سکتے دیکھ فل بلیک خوبصورت پٹھ نکوڑے والی کوالیٹی والی چیز چلاو جی جن بھائیوں کو اچھی کوالیٹی والی پٹھ فل بلیک میں امرس سری چاہیے اور رابطہ کر سکتے بھی یہ تقریبا جی کوئی سات کمی نیکی پٹھ ہے لیکن بہت کوالیٹی والی چیز دیکھ سکتے ماشاءاللہ بہت اچھی چلو جی ماشاءاللہ جی ناغری میں کیا چیز ہوتی دیکھ لیں پیور ناغری چپتے سینگ بڑے کان دم اور کوالیٹی پٹھ کی چیک کر لیں ابھی کھیری ہے تقریبا کوئی سات مہین نیکی پٹھ ہے چلاو جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اصل میں کان سے پکڑ کے چلتے نہیں جنور نیا نیا جنور آتا درکتا ہے لیکن کوالیٹی چھڑ دے ہوں میں تکر نیا کوالیٹی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کان کی کوالیٹی چیک کر لیں پٹھ کی ویسے کوالیٹی چیک کر لیں بہت خوبصورت اور اچھی اور پیور ناغری میں کسی ماشاءاللہ جی ٹاپ کی کوالیٹی کیا چیز ہوتی ہے پٹھ دیکھ کے ہی سمجھ جاتی چلا ہو جی ذرا اس کا نکوڑا دیکھ لیں کلر سکیم دیکھ لیں پیور ناغری ڈبی بیتل کی خاص بریڈ اور شوک کرنے والی پٹھ بہت ہی اچھی بہت ہی کوالیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو دانت بلکل فریش ہوئی پٹھ اور کراس کی گرنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ فریش کراس میں گرنٹی نہیں دی جاتی کسی کو ناغری ڈبی بہت خوبصورت پٹھ چاہیے اور آپ تا کر سکتے ہیں بہت کوالیٹی والی فیمیل ہے اور اچھا شوق کرے گی بیتل کی خاص بریڈ ہے اس کو فیصلہ بادی بھی کہتے ہیں ناغری ڈبی بھی کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت چیز ہے چلاہو جی ماشاءاللہ جی کالے ڈبے میں بہت خوبصورت امرسری بچہ ناک دیکھ لیں سینگ دیکھ لیں چپٹے اور جالر دیکھ آہستہ آہستہ ڈرد ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے جن بھائیوں اس کی ڈیٹیل چاہیے وہ ویٹس اپ کریں رابطہ انشاءاللہ ڈیٹیل دے جائے گی ماشاءاللہ فل بلیک میں یہ بچہ تقریبا کوئی سات کمی نیک بچہ ہوگا چلاو جی درہ چھ سات بچہ ہے یہ بھی فل بلیک ہے کوڑا جالر اچھی ہے خوبصورت چیز ہے اور کافی ہیلدی ہے ماشاءاللہ جن کو اچھا ہیلدی بچہ چاہیے ہو عید کے لیے تیار کرنا ہو بکریوں کے لیے رکھنا ہو خوبصورت اور زبردست چیز دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی چال ڈال کتنی پیاری ہے سینہ کتنا پیارا اور خوبصورت اور چارو ہے چلا ماشاءاللہ جی فل بلیک میں پیور امرس چیز کوالیٹی والی چیز دیکھ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے کانوں میں کیسا ہے زبردست کوالیٹی ہے شوک کرنے والا بچہ اچھی اور خوبصورت چیز فل بلیک میں اور تقریبا ابھی پانچ چھ مینے کا بچہ چھ مینے میں بہت اچھی شائنی جلد ابھی بادل ہوئے میں تو یہ ان وجہ سے بلکل دیکھیں سورج نہیں ہے تو جانور پہ دوپ نہیں ہے کچھ شائنی اس طرح نہیں نظر آرہی بہت شائنی اور بریک بالوں میں بچہ چلا شوک کرنے والا بچہ بریڈر چاہے بنا لیں بہت ہیلڈی ہے بچہ کان بہت اچھے ماشاءاللہ جی پیلا چینہ جس کو کھٹا چینہ بھی بکرے دا فیس دکھاؤ ماشاءاللہ کس فیس کا مالک ہے نکوڑا چیک کریں جالر چیک کریں اور کیسی زبردست جالر ہے یہ تقریبا دس گیارہ مہین نیکا بچہ بہت خوبصورت ہے کھیر جن بھائیوں کو اچھا شوق کرنے والا بچہ چاہیے وہ رابطہ کر سکتے چلا جی چاہے اسے بریڈر کے طور پر بہت فیس بیوٹی کمال کی اور بہت ایکٹیو ہے بہت چار ہو ہے خوبصورت چیز تندرست وہ ڈبل ڈی والا دیکھیں ماشاءاللہ اس کا سینہ کیسے جالر ہے کیسے اس کا ہر چیز لش پاش چلو چلاؤ 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 ماشاءاللہ یہ چار داند کا بریڈر چلاؤ ناغرہ اس کو ناغرہ ڈبا بھی کہتے ہیں پیٹ میں دوسری سائٹ پر ایک سپوٹ ہے جس زبردست ہے بکریوں کے لیے لیا دو 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 دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کا نکوڑا کان سینہ ہر چیز جو ماشاءاللہ اچھی ہے چلاؤ جن بھائیوں کو ناغرہ بریڈر چاہیے ہو یا ویسے قربانی کے لیے بکرا تیار کرنا ہو تو زبردست ہے چارو ہے اور ایکٹیو موسیقی